نوجوان ہیں نوجوانوں میں برداشت کم ہوتی ہے اور اظہار زیادہ ہوتا ہے تو دو چیزیں آپ کے معاشرے کو خوبصورت بنائیں آپ کا ایک چار دیواری ہے یہ آپ کا گھر ہے یہ آپ کا مدرسہ ہے یہ آپ کی رہائشگاہ ہے یہ آپ کا سکن ہے یہ آپ کا ہوسٹل ہے جو اس کو نام دے دو بارہر اس وقت آپ ایک خاندان کے چار سو افراد جہاں جمع ہو اپنے استادوں سمیت یہاں کے خدام سمیت اس میں جو خوبصورتی آئے گی اجتماعی طور انفرادی خوبصورتی ہے کہ بنیاد اچھی ہو وہ ناماز ذکر تلاوت اور اجتماعی خوبصورتی آئے گی آپ کے اچھے اخلاق سے آپ کے اچھے اخلاق آپ کے میرے اچھے اخلاق برداشت برداشت سہ جانے پی جانے بہت بڑی طاقت بنیں گے آپ اگر آپ کو سہنا آگے اور برداشت کرنا آگے چونکہ جب آپ برداشت کرتے ہیں نا تو اندر میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت آپ کی روح کو پرواز دیتی ہے اور اگلوں کے لئے تسخیر کا کام دیتی ہے پر اگر آپ پھٹ گئے تو بم کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے تباہیت جب آپ پھٹیں گے جب میں پھٹوں گا تو معاشرے میں تباہی آ جائے گی تو اس کے لئے آپ دو چیزوں کا احتمام فرمائیں ایک اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں آپ اس چار سو کے معاشرے میں کوئی غیبت کرنے والا نہ کوئی جھوٹ بولنے والا نہ کوئی کسی کو تنز کرنے والا نہ تانہ دینے والا نہ ایسی بات جو کسی کے دل پہ جا کے چوٹ مارے اس سے آپ اپنی زبان کو صاف کرو کبھی اس پہ قابو پا سکیں گے کبھی نہیں کبھی رہ جائے گا کبھی ہو جائے گا تو جب ہاتھ سے نکل جائے بعد تو پھر اللہ نے ہمارے لئے توبہ کا دروازہ رکھا ہے دو نفل پڑھو اللہ سے معافی مانگو جس پر زیادتی اس سے جا کے معافی مانگو اس سے آپ کی مزاج میں ٹھہرا ہوا آ جائے ٹھہرا ہوا آ جائے تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں آپ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں برائے میرے بہت فائدہ ہوگا ایک زندگی گزری ہے شام قریب ہے تو پوری زندگی کے تجارے نچوڑ بھی اس میں شامل ہیں اور تجارے نچوڑ کو گولی مارو اور دیوار پہ ڈال لو میرے نبی کا فرمان اس کے لئے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کی زمانت دے دو میں جنت کی زمانت دے دا ایک تمہارے جو دو جبدوں کے درمیان ہے ایک تمہاری دو ٹاغوں کے درمیان ہے اسے پاک کر لو میں جنت کا زامن بن جاتا اور معاذب نے جبل سے فرمایا کہ تمہیں پورے دین کا نچوڑ بتاؤں کجکیا کا اب نہیں اس عدیس کو میں نے بتا نہیں ہزاروں لاکھوں دفعہ بیان کر دیا ہے اور ہر دفعہ بیان کیا ہے اچھا یہ ایسے کر کے کیوں فرمایا یہ پہلے کیا پھر کہا کفہ آدھا کہا کس کو ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن ماز بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا اتنے بڑے عدیس اٹھارہ ہجری میں انتقال ہوا چودہ سو چونتی سے ہجری میں میں اردن گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی چودہ سو سال گزر گیا ان کی قبر سے خوشبو کانا بند نہیں ہوا اتنے بڑے آدمی کو کیسے سمجھایا بچے کی طرح جماز اس زبان کے خوابو تو آپ سب کو اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں وہ عرب خطیب کہتے ہیں اوسیکم نفسی اولا و ایاکم کر کے عام دور پر خطبہ شروع کرتے ہیں تو میں بھی اپنے ذات سے شروع کر کے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں اچھو کہ اپنی زبان فے قابو پانا سیدھو یہاں اس کی مشک کر لو یہ چھوٹا سا میدان ہے چھوٹا ایک طالعب میں ہے ایک طالعب یہاں سے نکل کر آپ ایک سمندر میں کودیں گے جائیں تو رشتوں کی فیرست ہوگی تعلقات کی فیرست ہوگی ناغواریوں کی خفناخ خاردار کانٹے ہوں گے کہیں کہیں پھول ملیں گے ورنہ کانٹوں سے بھرا جہان ہے اگر آپ نے یہاں پریکٹس کر لی تو